دوستو میں عادل خان آزاد انیشن کی اس اپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر سے ہیٹ سپیچ اور ہیٹ کرائم کو لے کر ایک دوز دی ہے کینڈر کی مودی سرکار کو کہ کہا ہے کہ اس کے پرتی گم بھیرتا کو برتی ہے یعنی سپریم کورٹ کو لگتا ہے کہ کینڈر کی مودی سرکار ہیٹ سپیچ کو لے کر گم بھیرتا نہیں برت رہی اور تب ہی عدالت کو یہ کہنا پڑا کہ آپ ایک کمیٹی تیار کریے جو ہیٹ سپیچ کے معاملوں کو دیکھے یا جو ہیٹ سپیچ پر انکش لگا ہے ایسے لوگوں پر کاروائی کرے تاکہ آگے اس طریقے کی گھٹنائیں نہ ہوں سوچیں ایک اتنی بڑی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو بار بار کہنا پڑتا ہے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو جینا کیسے سکھایا جائے اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں اس کو عمل میں آپ لائیے جبکہ یہ کام تو سرکار کا ہی تھا یہ دیکھ لیے ہیڈ لائن ہیٹ قائم اور ہیٹ سپیچ منظور نہیں کہ ان سرکار کو ایسے معاملے روکنے کے لیے کمیٹی بنانے کے آدیش دیئے ہیں سپریم کورٹ نے اور یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا تھا ایک جنرلسٹ کی طرف سے جنہوں نے بتایا تھا کہ نوہ کے میں جو مہواد کا نوہ علاقہ ہے وہاں جو سنیوجت ہنسہ ہوئی ہے اس کے بعد سے مسلمانوں کے آرثک اور ساماجک بہشکار کے لیے باقاعدہ مہم چل رہی ہیں کٹر پنتیس انگٹنوں کی طرف سے ہریانہ کے کئی حصوں میں مسلمانوں کے بہشکار کے لیے ریلی آئی جت کی گئی بیچ رڑک پر مسلمانوں کو کٹنے ماننے کے نعرے لگائے گئے انہیں دھمکایا گیا کہ ان علاقوں کو جل سے جل چھوڑ دو ونہا تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا سوچئے جہاں قانون کا راج ہو وہاں ایسے جنگلی لوگ نہیں ہو سکتے یعنی کیا مان لیا جائے کہ ہریانہ میں جنگل راج ہو چکا ہے پولیس کی موجودگی میں جب اس طریقے کی ہیٹ کائم ہیٹ سپیچز ہو سکتی ہیں تو سوچئے کہ جہاں پر پولیس موجود نہیں ہوتی ہوگی وہاں کیا کیا ہوتا ہوگا سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے نو کے بعد مہا پنچائد میں مسلموں کے خلاف ابھیان کے ویرود میں داخل یاچکہ پر سنوائی کے دوران یہ بات تھی کی یہ یاچکہ ایک جنرلسٹ نے دائر کی تھی اس میں کورٹ سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ سرعام نفرت بھرے بھاشروں پر روک لگانے کے لیے کیندر کو نردیشت کریں جسٹس سنجیف خننا اور جسٹس ایزوین بھٹی کی بینچ نے اس معاملے پر سنوائی کی یہ کہا کہ سمودائیوں کے بیچ سدبھاؤ اور سوہاڈ یعنی پیار محبت ایک کا ہونی چاہیے اٹھارہ اگست کو اب اس معاملے کی دوبارہ سنوائی ہوگی اور یہ بھی کہا گیا کہ ریلیوں میں ایک سمودائی کی ہتیا ہو رہی ہے یاچکہ کرتان یہ بتایا کہ کس طرح دیش بھر میں ہونے والی ریلیوں میں ایک ہی سمودائی کے سدسیوں کی ہتیا کی جارہی ہے اس کے علاوہ ان کا آرٹھک اور ساماجک بہشکار کیا جارہا ہے اور ہیٹ سپیچ کو لے کر سپریم کورٹ اس سے پہلے بھی سرکاروں کو نردیشت کر چکا ہے غالباً مارچ اپریل میں کہا گیا تھا کہ کوئی بھی اگر ہیٹ سپیچ یا ہیٹ کرائم کو انجام دیتا ہے تو راجے بینا راجی سرکاریں بینا کسی کی شکایت ملے اپنی طرف سے ایف آئی آر دج کرے کہ کیا اس میں ابھی تک آپ کو لگتا ہے کہ راجی سرکاروں نے کوئی کوئی بھی ایسا قدم اٹھایا چاہیں وہ اترہ کھنڈ کی پشکر دھامی سرکار ہو چاہیں وہ ہریانہ کی منوال لال کھٹر سرکار ہو کہیں بھی دیکھیں مسلمانوں کو گاجر ملی کی طرح کاٹنے کی بات کی جاتی ہے یہ ککرمتے سنگٹھن یہ کھٹر پنتھی کون ہے یہ مانسک اگرواس سے گرسٹ لوگ کون ہیں جو ہر وقت اگر باتے کرتے ہیں کیا یہ بھارت میں بھائیچارے کو سیکلر تارے بانے کو اور مضبوط کرنے کی بات کر سکتے ہیں کبھی نہیں کیونکہ یہ سیکلرزم میں وشواس رکھتے ہی نہیں ہیں خود جج صاحب نے اس معاملے کی سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے سیکلر فیبرک کو بنائے رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہیٹ سپیچ پر کنٹرول کیا جائے بھارت کسی ایک مذہب کا دیش نہیں ہے اور بینہ بھید بھاؤ کے اس میں کاروائی ہونی چاہیے کوٹ نے تب بھی پہلے بھی کہا تھا کہ ہیٹ سپیچ ایک گمبھیر اپراد ہے سپریم کوٹ نے اب کہا ہے کہ معاملے میں کاروائی کرتے سمائے بیان دینے والے کے دھرم کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے اس طرح دھرم نے پیکش دیش کے اپڑھانا کو زندہ رکھا جانا چاہے جا سکتا ہے ایک راشت مر جاتا ہے اگر اس دیش کا بھائیچارہ مر جاتا ہے دوستو میں کہتا ہوں وائے نے اس سے پہلے آپ کو ایک چھاپا تھا ٹویٹ اس سے چھے اگست کو اسی مہینے سپریم کوٹ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہیٹ سپیچ کو لے کر پولیس کو سمیدنشل ہونے کی ضرورت ہے سپریم کوٹ بار بار ہیٹ سپیچ کو لے کر بہت گمبیر تا دکھا رہا ہے کیا سرکار اور سسٹم اس طرف نہیں دیکھ رہا ہیٹ سپیچ کو لے کر آخر کار آئی پی سی میں کتنے پرابدھان نئے کیے ہیں یا جو نیا قانون بنایا ہے سی آر پی سی یا اے پی سی میں عمیر شاہ صاحب کے منترالے نے ہیٹ سپیچ دینے والوں بھارت کو ہندو راشت بنانے کا خواب رکھنے والوں بھارت کے سمیدھان کے خلاف بات کرنے والوں بھارت کے ایک ور کو ماننے کا اٹھنے والوں ان سب کے منصوبے رکھنے والے اور ان سب کے متعلق سپیچ دینے والوں کے خلاف کیا کڑے پرابدھان کی ہیں مجھے نہیں پتا ہے کر لیں بنا کسی چلتیوی ٹرین میں پھر کوئی آر پی ایف کا جوان مسلمانوں کو گولی مار دے گا اپنے سینئر کو گولی مار دے گا اور آتنگواد کی پاری بھاشا جو یو این نے دی تھی انیس سو چورانوے میں ویکی پیڈیا میں ملتا ہے کہ آتنگواد کے نملکت راجنیتک ویبران کا اپیوگ کر کے آتنگوادی کرتیوں کی نندہ کی یو این نے سنی اکتراش مہا سبہ نے کیا تھا ویبران راجنیتک ادیشیوں کے لیے عام جنتا ویقتیوں کی ایک سمہو یا وشیش ویقتیوں میں آتنگ کی ستھی بھڑکانے کے لیے کیے گئے آپرادھک کرتے کسی بھی پرستی میں انوچت ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں لوگوں کو بھڑکانے والے اور لوگوں کے لیے نفرت اگلنے والے ایک طریقے کے آتنگواد کی اور بڑھ رہے ہیں سرکاروں کو اس کے پرتی بہت سا جگ بہت گمپیر ہونے کی ضرورت ہے